پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی کال پر مبگیر احتجاج کیا گیا پاکستان سندھ اور بالخصوص کراچی میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر بھرپور احتجاج اس احتجاج میں ہزاروں کی تعداد میں کراچی کی عوام اور پی ٹی آئی کی خواتین اور کارکنان نے شرکت کی ووٹ پر ڈاکہ نامنظور ووٹ کا حساب دو مزید پی ٹی آئی رہنماؤں نے کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں ہمارا عمران خان اس کے لئے جان بھی آزر ہے دوسری بات یہ کہ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت ہم یہ کر سکتے کہ ہم جج ساتھ سے انصاف مانگ رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ سو موٹو لے لو آپ سو گئے ہو شاید میرے قیسے لیکن آپ اوڑ جاؤ پاکستانی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو پچیس کلوڑ عوام کے اوٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کو ہم نہ منظور کرتے ہیں اور نہ اس کو ہم مانتے ہیں ہماری جہد صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اوڑ جاؤ خدا کے لئے آپ اوڑ جاؤ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ عوام کو انصاف دیلاو جس کورسی پہ آپ بیٹھے ہو آپ اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کا پوری طرح انصاف پہ اتر جاؤ اس کورسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سیکھ پاجلی کو سیلیکٹ کر لو ہم ایسا نہ ہونے دیں گے اور نہ کبھی ہوگا آخر امید اللہ اور آپ ہے آپ سے میرا آخری ریکویسٹ ہے کہ آپ اوڑ جاؤ 25 روڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے سو موٹو لے لو نہیں تو یہ پاکستان تباہ ہو جائے گا اللہ نہ کرے غرق ہو جائے گا اللہ نہ کرے خالت جنگ یہ آ جائے گی اللہ نہ کرے کیونکہ کوئی بھی اپنے گرد میں ٹکیٹنگ پرداشت نہیں کرے گا حکومت ہوتے ہوئے کوئی بھی پرداشت نہیں کرے گا اور میری آخری آخری آج جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ اوڑ لیا ہو خدا کے لئے سو موٹو لے لو اور جو سٹیٹیں چورے کی گئی پیٹی آئی کی لوگوں سے ان کو واپس دے دو نہیں تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے یہ سارا گناہ سارا جو وہ ہے نا یہ آپ کی اوپر جائے گا سارا انگلی آپ کی اوپر اٹھے گا اور سارا پاکستان کا میچ خراب ہوگا بار ورل میں تو خدا کے لئے اپنا جج ہونے کا حق نباؤ اور عوام کو ریلے دو عوام کے حصاب دو تو میں ان عوام سے جو عوام دیکھ رہے ہیں ان سے میں قرآن کا واسطہ پڑھوں گا کہ ویڈیو کی اتنا شیئر کرو تاکہ جج صاحب کی وائپ کیونکہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شوشیل میڈیا نہیں دیکھ رہا ہوں تو جج صاحب کی جو وائپ ہے وہ بھی دیکھ لیں تو یہ ہماری لی بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو اپنی میہ صاحب کو کم سے کم یہ بول سکتے ہیں کہ عوام کی نظروں میں آپ عوام کی نظر آپ کی طرف پہ آج اس پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھاندلی کرنے والے یہ پاکستان ایک اسلامی ملکے یہ مسلمان بیچے ہوئے ہیں یہ کیا ہم عوام کو جنہوں نے اس پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیا ہے ان کو بھیڑ بھکریے سمجھ رہے ہیں جانور سمجھ رہے ہیں یہ خود جو ہمارے اوپر جانور مسلط کیے گئے ہیں ہیں ان کو کیا اسکول پڑے کیا ان کو گنتی آتی ہے کیا ان کو آتا ہے تو بھکریہ سمجھی ہوئی ہمیں انہوں نے بھائی جان یہ یہی تو ایک سب سے بڑا ہے حق اور انصاف جو جو آج بھی حق پر کھڑے میں جن کے دل میں ایمان کی رتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ کا ہے حق کا ہے چھوٹ کا ہے پاتل کا ہے وہ گریس فولی اپنی ہار قبول کر رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر چاہل بے وقوف خددار جو بیٹھے میں انہیں جتانے کی انہیں آگے دھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کپتان ہمارے لیڈر ہمارے رہبر ہمارے مرشد کا یہ پیغام ہے پورے پاکستان میں اپنا حق مانگو احتجاج کرو پر امن احتجاج کرو انہیں دکھاؤ ہم بھیڑ نہیں ہے بکریہ نہیں ہے جانور نہیں ہے جی میں ہم کو سیٹیں دی گئی ہیں ہم خود پولنگ اجنٹ تھے تو فارم 45 ایک سو نتیس ہم نے خود جمع کیے اور صبح چھے بجے کے ٹیم پہ الیکشن کے دوسرے دن صبح چھے بجے کے ٹیم پہ افتاب جانگیر صاحب کے اوپس پہ ہم نے وہ فارم 45 پہنچائے ہیں جس کے مطابق فاروق ستار کو چھے آدار ووٹ پڑے اور افتاب جانگیر کو بیس ہزار چھے سو کچھ ووٹ پڑے دیں لیکن الیکشن کمیشن کی داندلی کچھ ایسی ہے کہ پاروق ستار کو بیس ہزار ووٹ دے دی اور افتاب جانگیر کے کم کر کے چودہ ہزار پہ لے آئے یہ کونسی داندلی ہے یہ کس طریقے سی ایم کیم خود پاگل ہے کہ ہم نے اتنے کینیڈیٹ نہیں کھڑے کی ہے جتنی ہمیں سیٹیں دے دی تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ہم اپنی زیادتی کے لیے ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے بار کھڑے ہیں یہ اندر بیٹے ہیں ہمیں نہیں سن رہے یہ ہماری بات نہیں مان رہے لیکن ریاست ہماری بات سنے گی مجھے پوری امید ہے اگر ایک پرسن بھی پاکستان میں انصاف باقی ہے تو پاکستان تحریکی انصاف کو ساری سیٹیں واپس مل جائیں گی یہ ہم امید رکھتے ہیں اگر انصاف نہیں ہے تو پھر بمشکل